بسم اللہ الرحمن الرحیم حقائطِ حفظہم سطرہما قصہ عابدِ راب بادشاہِ طلب کرد طلب کردن کہنے ایک عبادت گزار کو ایک عابد کو بادشاہ نے ایک بادشاہ نے بھلایا اپنے پاس جیسا کہ اس زمانے میں نیک دل جو بادشاہ ہوتے تھے وہ عابد لوگوں کا خیال کرتے تھے کبھی کبھی ان کی عزت افسائی کے لئے ان کو بلاتے تھے تو کہ عابدِ راب بادشاہِ طلب کردن طلب کرد عابدِ راب بادشاہِ طلب کرد ایک عبادت گزار کو ایک بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا اندیشید کے داروے بخورم اندیشنس ہے جس کے معنی سوچنا آتے ہیں تو اندیشت اس نے سوچا کہ داروے بخورم کہ میں کوئی ایسی دوا کھالوں تا ضعیف شوں تاکہ کمزور اور ضعیف ہو جاؤں اس لئے کہ عابد جو ہوتے ہیں عام طور پر یعنی زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے کھانا کم کھانے کی وجہ سے وہ کمزور آنے ہوتے ہیں دھولے پتلے حضیث خندر بھی آیا ہے کہ بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں جو پراغندہ سر پراغندہ بال ہوتے ہیں تو عابد عام طور پر جو ہوتے ہیں وہ ایسی ہوتے ہیں تو وہ موٹا تا جاتا ہے اس نے کہا کوئی ایسی دوا کھالوں کہ میں کمزور ہو جاؤں اور جب بادشاہ کے دربار میں جاؤں تو بادشاہ سامنے میں کمزور عابد مالوں ہوں تو بادشاہ سمجھے کہ بہت بڑے عابد ہیں اللہ والے ہیں تو اس نے ایسی دوا کھالوں تو کہتے ہیں تا مگر اعتقادے کے درحق مندارد شاید میرے حق میں وہ جو اعتقاد رکھتا ہے جو عقیدت رکھتا ہے زیادت کو ناد اضافہ ہو جائے اور زیادہ ہو جائے آوردہ ان کے داروی قاتل بود لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ دوا قاتل تھی یعنی وہ دوا مارنے والی تھی انسان کو خدم کرنے والی تھی اس نے اسی دوا کھالیا با خورات با مرد اس نے دوا کھائی اور مر گیا اس کے بعد شیر ہے اس شیر کے اندر اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے آنکے چو پستہ دی دمش ہمہ مغز وہ شک جس کو میں نے پستہ کی طرح پستہ کی طرح پستہ ایک فروٹ ہوتا ہے میوہ ہوتا ہے جس کو کھا جاتا ہے آنکے چو پستہ دی دمش ہمہ مغز وہ شک جس کو میں نے پستا کی طرح سراپا مگز سمجھا تھا پوست بر پوست بودھ ہمچو پیاز وہ پیاز کی طرح چھلکے پچھلکا نکلا پارسایانے روئے در مخلوق وہ پرحزگا جن کی توجہ مخلوق کی طرف ہے پوش بر قبلہ میکنن نماز وہ گویا قبلہ کی طرف پوش کر کے نماز پڑھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جس طرح اگر کوئی آدمی جو پستا ہوتا ہے پستا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اوپر اس کے ایک کھول ہوتا ہے اور اس کے اندر مغز ہوتا ہے گودہ ہوتا ہے اور بہت قیمتی ہوتا ہے تو ایک چیز کو میں نے پستا سمجھا لیکن جب میں اس کو توڑا تو اس میں جیسے پیاز چھلکے پچھلکے چڑا ہوتا ہے اسی طرح وہ چھلکے پچھلکے نکلتا گیا پیاز نکلا ہے مثال کے طرح تو میں پستا سمجھا تھا لیکن نکلا پیاز پستا جو قیمتی چیز ہے میں اس کو قیمتی سمجھ رہا تھا لیکن وہ حقیر یعنی پیاز کے شکل میں نکلا اسی طرح مطلب کہہ دے گئی ہے کہ آدمی کسی کے متعلق ممان کرتا ہے کہ بہت اللہ والا ہے بڑا آدمی ہے لیکن تو یاکاری کی وجہ سے اللہ والا بننا ہوتا ہے حقیقت اس کی کچھ اور ہوتی ہے اس کے بعد دوسر شرک اندر یہ ہے کہ جو آدمی جو عابید مخلوق کو دکھانے کے لئے ریاکاری کے لئے نماز پڑھتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا کہ وہ نماز قبلے کی طرف نہیں رکھ کر کے نہیں پڑھڑا ہے بلکہ قبلے کی طرف پرش کر کے پڑھڑا ہے اسی طرح وہ نماز قبول نہیں ہوگی تو اسی طرح اس کی وہ عبادت بھی قبول نہیں ہوگی اس کے بعد ایک اور شیر ہے چو بندہ خدا خیش خاند جب بندہ اپنے خدا کو پکارے بایت کے بجز خدا نداند تو چاہیے کہ خدا کی سبق کسی کو نہ جانے تو اس حقیقت سے بات معلوم ہوئی کہ جو اللہ والے عابید لوگ ہوتے ہیں دوریش ہوتے ہیں ان کو ریاکاری سے پرہیش کرنا چاہیے وانا دنیا آخرت بھونے میں ان کے بربادی کا اندیش ہے موسیقی بちیو اور مناحبی موسیقی موسیقی